بیعت سے کیا مراد ہے بیعت کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا اپنے آپ کو لٹا دینا جو اللہ کے راستے میں لٹنے کو تیار ہو وہ اللہ کے راستے میں بیعت کر لے کسی پیرے طریقت کے ہاتھ پر بیعت کر لینے سے ایک عام انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کیا عورتیں بھی بیعت کر سکتی ہیں مزید بیعت کی اقسام بھی بتا دیں اقسام تو نہیں بتاؤں گا لمبی بات ہے اتنا میں بتا دوں جس شخص کی ہاتھ پہ آپ بیعت کرتے ہیں اگر اللہ نے اس پہ کچھ رحمت کا ورود کیا ہوا ہے کچھ اللہ کی طرف سے اس پہ فیضان آ رہا ہے تو تھوڑی سی ایک ٹوٹی ادھر بھی لگ جائے ہی وہ اتنی سی بات ہے وہ فیضان اور وہ رحمت جو ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ دیکھیں یہاں بارش ہو رہی ہو تو اس کی پھوار جو ہے وہ رائیوین تک بھی پہن جاتی ہے ساتھ والا علاقہ ہے نا آپ جس شخص کے پاس بیٹھتے ہیں بیعت ہو یا نہ ہو اصل چیز صحبت ہے اس کی شخصیت کے اثرات آپ میں خود بخود منتقل ہونے لگتے ہیں اور بیعت اگر ہو جائے پھر تو شکہ بند چیز ہے تو یہ شخصیتیں اندر ہی اندر منتقل ہو جاتی ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ سے ارز کیا نا حضرت عمر کا یہ واقعہ کہ اونٹ نہیں چرا سکتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کا نتیجہ کہ انسانی تاریخ کے وہ سب سے بڑے ایڈمیسٹیٹر ہیں سب سے بڑے ہیڈ آف ڈی سٹیٹ نبیوں کے بعد انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی ایڈمیسٹیٹر اور ہیڈ آف ڈی سٹیٹ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں تو چروہ نہیں بن سکتا تھا اب یہ کیا یہ حضور کی صحبت اٹھائی ہے وہ شیخ سعیدی لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبے ایک ہمام میں گیا تو مٹی سے مجھے بہت خوشبو آئی مٹی سے بہت خوشبو آئی ہمام کی تو میں نے اس سے کہا کہ بھئے تُو پھول ہے تُو مشک ہے امبر ہے تُو ہے کیا چیز تیرے اندر سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے وہ کہتے ہیں بگفتہ من گلے ناچیز بودم مٹی نے کہا کہ میں مٹی ہی ہوں اور ناچیز مٹی ہوں ولیکن مدت باگل نشستم لیکن ایک مدت تک مجھے پھولوں میں رہنے کا پھول کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو گیا ہے جمالِ ہم نشین در من اثر کر ہم نشین کے جمال نے مجھ پہ اثر کر لیا ہے وگر نا من گلے ناچیز بودم ورنہ حقیقت میں تو میں ناچیز مٹی ہوں تو یہ مٹی میں بھی اگر پھول کا اثر آ جاتا ہے خوشبو آ جاتا ہے تو یہ ایک یہ روحانیت جو ہے نا یہ ایک متعدی بیماری ہے یہ رونا دھونا جو ہے روحانیت دراصل رونے دھونے کا نام ہے جیسے اللہ کے حضور رونا دھونا آ گیا اور جیسے وہ اپنے حضور اپنے سامنے بٹھا کے رولا لے اور گھنٹوں جیسے رولا لے سمجھ لے کہ وہ یاری نبھا رہا ہے اس سے تو یہ دیکھیں نا ایک شخص گنگا ہے بہرا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے کہ محفل میں کیا ہو رہا ہے اور محفل میں لطیفہ ہو رہے ہوں سب لوگ کھڑ کھڑا 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 کے ہنس رہے ہوں اب اس کو تا لطیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بات سے اس کی بھی کھلی ہوئی ہوں گی سب کو ہنستا ہوا دیکھ کے اس کی بھی بات سے ہی کھلی ہوئی ہوں گے تو کیوں اثر آیا وہ سب کو دیکھیں ہنسی کا اثر جو ہے اس کی شخصیت ایک محفل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اسے پتہ نہیں کہ باقی لوگ بیٹھے کیوں رو رہے ہیں کون مر گیا کس پہ غزب ہوا کس کا نقصان وہ رو رہے ہیں اس کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا جائیں گے یہ کیا یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے شخصیت منتقل ہوتی ہے اور یہ بیٹھ کا اور صحبت کا اثر اثر یہی ہوتا ہے اسی لیے صحابی کا رتبہ غیر صحابی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے بحالت ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ہو اور بحالت ایمان وفات پالی ہو فرماتے ہیں داخل الجنت من رعانی جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگی و داخل الجنت من رعا من رعانی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگی اب یہ ایک لمحے کی صحبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت جو ہے وہ انسان پر اتنا اثر کرتی ہے کہ وہ بہت منازل تیہ کر جاتا ہے وہ ایک تھے وہ کیا نام ہے احمد ان کا نام تھا اویس قرنی بہت عبادت گزار تھے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے حضور نے ان کے بارے میں بشارت دی سیدہ عمر سے کہا کہ اسے دعا کروانا آئے گا تم سے ملنے وہ آگیا دعا کروائی حضرت عمر نے لیکن صحابی نہیں تھے اس کے مقابلے میں ایک صحابی تھے جن سے حضور نے کہا تھا کہ میرے سامنے نایہ کو یہ امیر حمزہ کے قاتل تھے غزوہ اہود میں وحشت ان کا نام تھا امیر حمزہ کے قاتل تھے جب یہ اسلام قبول کرنے حضور کی خدمت میں آئے تو وہ وحشت دیکھ کے حضور رونے لگ گئے اپنے چچا یاد آگئے بشری تقاضی تو ہوتا ہے نبی تو بشر ہوتا ہے انسان ہوتا ہے چچا یاد آگئے کہنے کے الہی کا انہیہ وحشی وحشی ایک کام کیا کرو آیا ضرور کرو میرے سامنے نہ آیا کرو اس لیے کہ مجھے غم دوگے تو تمہارا نقصان ہو جائے نبی کی دل آزاری سے امتی کا نقصان ہو جاتا ہے یعنی یہ بھی آپ نے غصے سے نہیں کہا رحمت سے کہا کہ بار بار مجھے اپنا چچا یاد دلاؤ گے میرے دل میں غم تازہ کرو گے تو میں نقصان ہو جائے گا یہ جا رہے ہیں مسجد میں ایک آدمی سویا ہوا ہے آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ اس کو جگا دو نماز کا وقت ہو گیا سیدنا علی نے جگا دیا سیدنا علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے خود کو نہیں جگایا فرما دے کہ نیند میں کچھ بڑھ بڑھا لیتا تو تمہارے ساتھ بڑھ بڑھا لیتا میرے ساتھ بڑھ بڑھا لیتا تو ایمان سے جاتا اللہ کے غزب میں آ جاتا نیند میں آدمی وہ جاؤں میاں نہیں اٹھتا بڑھ بڑھا سکتا ہے نا آدمی نیند میں تو اس خیال سے آپ نے جگایا نہیں کہ یہ نیند کے عالم میں پتہ نہیں کیا کہہ دے اور اس پہ اللہ کا عذاب آ جائے قہر آ جائے تو یہ آپ نے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نا آیا کرتی تو یہ وحشی صحابی لیکن مو چھپا کے چہرہ لپیٹ کے حضور کے پیچھے سے حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھا تھا صحابی ہے تمام آئیمہ کرام نے لکھا ہے کہ اس کا رتبہ عویس خرنی سے زیادہ ہے بات سمجھ میں آگئی یا نہیں یہ صحبت کا اثر ہے